جو بھی کام کرنا ہے آپ نے سفائی سے کرنا ہے آلو چہ لیں اچھے طریقے صلاحات بنا لیں اچھی سی چٹنی کا مشورہ لینا ہے مجھ سے لے لیں مسالہ بھی لے لیں انشاءاللہ رزق دے گا اسلام علیکم ناظرین زوم ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوس ناصر عرفات ناصر ناظرین کاروبار کوئی بھی چھوٹا نہیں ہوتا بلکہ ہماری سوچ چھوٹی ہوتی ہے آج کی سکسیس سٹوری آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا مقبول صاحب کی اور یہ جو مقبول صاحب ہیں یہ چھانگا مانگا جنگل کے پاسی نہر کے کنارے پر انہوں نے آلو چنے کا ایک بزنس شروع کیا ہوا ہے اور اس آلو چنے کے ٹھیلے سے یہ ڈیلی کے ہزاروں کما رہے ہیں اور یہ کیسے ہزاروں کما رہے ہیں ہم ان سے گفتگو کریں گے اور ان کی سکسیس سٹوری اور ان کی کامیابی کا راز کیا ہے یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے جب تک یہ اپنے جو کسٹمر ہیں ان کو ڈیل کرتے ہیں اس سے پہلے آپ لوگ کو کچھ ٹیپس دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اگر وہ گاروبار کرنا چاہتے ہیں جو باقی لوگوں نے کیا ہوا ہے تو آپ لوگ اس جگہ پر کریں جہاں پر باقی لوگوں نے نہیں کیا ہوا انہوں نے یہ جو جگہ سلیکٹ کی ہے باقی لوگوں سے ہٹ کر کی ہے یہ آلو چنے باقی لوگوں نے بھی لگائے ہمیں ہیں لیکن انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ نہیں لگائے انہوں نے ایک الگ پوائنٹ چوز کیا ہے اور وہ الگ پوائنٹ ہے چھانگا مانگا کا جنگل کے اوپر جو روڈ ہے مین روڈ وہاں پہ انہوں نے یہ اپنی شاپ لگائی ہے اور ساتھ یہ نلکے لگے ہمیں ہیں اور ساتھ نہر یہاں پہ بہر رہی ہے اور بہت ہی خوبصورت منظر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ہم لوگ یہاں پہ بیٹھ کے آلو چنے بھی کھا رہے تھے ان کے اور بڑے محضوس ہو رہے تھے ہم لوگ اور یہ جو انویرمنٹ ہے یہ بھی ہم لوگ انجوائے کر رہے تھے تو ہم لوگ ان سے گفتگو کرتے ہیں اور ان کی کتنی انویسٹمنٹ ہوئی اور کب سے انہوں نے یہ کاروبار شروع کیا یہ ساری چیزیں ہم ان سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم مقبول بھئی کیسے ہیں آپ والاکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جی ماری سروستہ ہے پنچی سال گورنمنٹ آئی سکول چھانگا مانگا ہماری کرٹین ہے اب اسکول باندھے ہیں میں نے ادھر سٹال لگایا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میرے گھر کا بہت اچھا نظام چاہ رہا ہے اور مالک کا بہت کرم ہے سنو محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوامہ کے صدقے ہم تیز لیا کے نہیں ہے پر مالک کا کرم ہے اور فضل ہے اچھا ناظرین آپ لوگوں کو ایک بات بتاتا جاؤں آج سے سات مہینے پہلے میرا ادھر سے گزر ہوا تھا اور میں نے ان کو دیکھا تھا میں نے ان سے پوچھا بھی تھا پہلے میں نے ایک ویڈیو بھی ان کی اپلوڈ کی ہوئی ہے وہ آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی ویڈیو انہوں نے جب لوگ ڈان شروع ہوا تھا اس سے پہلے یہ چھانگا مانگا ہائی سکول میں ٹی سی بالٹی میں یہ آلو چنے سیل کرتے تھے انہوں نے سوچا کہ میں ایک الگ جگہ پہ آلو چنے کی ریڈی لگا لیتا ہوں اور اس کے بعد یہ یہاں پہ موو ہوئے یہاں پہ ان کی کافی اللہ تعالیٰ نے سنی اور ان کا ہزاروں میں یہاں پہ ڈیلی کی انکم ہونے لگ گئی جی اللہ کا شکر ہے بھائی کہ دیڑھیوں میں چھوٹی ہیں تھے اور نظام بڑا سونہ ہے گھر کا بہت نظام اچھا ہے ظاہر پہ ڈیلی تو میں گھر بیگم کو دے دیتا ہوں سوہر پہ والدہ کو دیتا ہوں اور میں بلی سجن بھی وہاں سے گھر جاتے ہیں اس کے ساتھ بھی مارا تاون ہے اور آپ بھائیوں کے سامنے بھی آپ مارا اخلاق دیکھ رہے ہیں ابھی میں نے چھوٹی بھی لگیا یہ بیس روپائی کی چھوٹی میں بھی رہا ہوں چھوٹی چیک کیے ہیں آپ نے یہ بیس روپائی کی چھوٹی دے رہا ہوں جی یہ بھائی رکشے والے ڈیلی بھول لے کے جاتے ہیں ڈیلی انہوں کے پہی جانا آجا تو انشاءاللہ توڑی خیمہ دار کریں اچھا واقعے میں انہوں نے ایک الگ چیز یہاں پہ پروائیڈ کی ہوئی ہے یہ آلو چنے کے ساتھ ساتھ چائے بھی انہوں نے رکھی ہوئی ہے جتنے بھی گاڑیوں والے ہیں رکشے والے وہ یہاں پہ آتے ہیں سٹیک کرتے ہیں ان کی چائے کا ٹیسٹ بھی لیتے ہیں اور اس کے بعد ساتھ ساتھ آلو چنے جو ہے وہ بھی کھاتے ہیں اچھا مقبول بھائی جن لوگوں کے پاس جوب نہیں ہے آپ کے پاس ان کے لیے کیا پیغام ہے میرا پیغام ہے انشاءاللہ وہ نیت کریں میں بھائیوں کے ساتھ تعاون کروں گا جتنے مجلسٹ آل لگائیں ہمارے سے مشورہ لے لیں انشاءاللہ میں مشورہ دلوں کے دیانگے مشورہ بھائی چنے لگا لیں چائے لگا لیں جو کچھ لگائیں اللہ باگ رزق دے گا اچھا سر اس کے یہ جو چنے ہیں آپ کا ٹیسٹ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے اس کے لیے کیا کیا چیزیں درکار ہیں ایک بندہ جو یہ آلو چنے لگانا چاہتا ہے کیا کیا چیزیں اس کے لیے چاہیے بس صفائی رکھیں تھوڑے مسئلہ کے نوہو لتے ہونا تھوڑا مسئلہ کے جو بھی کام کرنا نہ آپ نے صفائی سے کرنا ہے آلو چنے لیں اچھے طریقے صلاحات بنا لیں اچھی سی چٹنی کا مشورہ لینا ہے مجھ سے لے لیں مسالہ بھی لے لیں انشاءاللہ اللہ تعالی رزق دے گا اچھا ناظرین مقبول بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے چنے چاہیے آلو چاہیے پیاس چاہیے یہ جو چٹنی بناتے ہیں وہ چاہیے جو چیزیں چاہیے ان کو آپ لوگ اچھے طریقے سے آپ لوگ سرب کریں آپ لوگوں کی صفائی سب سے پہلے ہونی چاہیے کیونکہ ذاری بات ہے جو کسٹمر آپ لوگ کے پاس چیز لینے آئے گا وہ آپ کی صفائی دیکھ کر وہ چیز لے گا اگر آپ لوگوں کی صفائی نہیں ہوگی تو اچھا جو پڑا لکھا جو کسٹمر ہے وہ آپ لوگوں کے پاس نہیں رکے گا تو یہ میں دیکھ رہا ہوں مقبول بھائی کے پاس کافی اچھی سبائی ان کی جو پلیٹیں ہیں وہ دلی ہوتی ہیں چمچ صاف ہوتے ہیں اور باقی انویرمنٹ بھی ان کا کافی اچھا ہے یہ آسا آسا امپرویمنٹ کریں گے تو ان کا ماشاءاللہ بزنس جو ہے وہ کافی زیادہ گروہ کر رہا ہے تو ناظرین اپنے میز بار ناصر ارفاد کو اجازت دیجئے گا اللہ نگے بار